اسلام علیکم ناظرین آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بڑی امپورٹنٹ خبر دینے جا رہا ہوں کہ بھارت کا ایک عالی سطحی وفد ہے جس نے مدینہ شہر کا دورہ کیا ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ پہلی بار ہوگا کہ بھارت کے کسی وفد نے مدینہ شہر کا دورہ کیا ہو سرکاری وفد نے اب تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ سمریتی ایرانی ہیں بھارت کی بڑی مقبول وزیر فور ویمن انڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اس نے پاکستان میں بھی کافی لوگ جانتے ہیں ان کا ایک ڈراما سیریل تھا ساس بھی کبھی بہو تھی اس میں انہوں نے بڑا زبدست کردار دا کیا اور لوگ انہیں آج بھی یاد رکھتے ہیں آج بھی جانتے ہیں تو ان کی مقبولیت پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے اب سمریتی ایرانی دو روز کے لیے جدہ میں موجود تھیں جہاں پر مقصد یہ تھا کہ دوہزار چوبیس کا جو حج کوٹا ہے اس کے معاہدے کی تقریب میں شد کر کے دیے دستخد کرنے کے لیے یہ لوگ جدہ گئے اور اس کے بعد جب تقریب مکمل ہوئی اور اس تقریب کے تحت جو بھارت نئی دہلی ہے اسے ایک لاکھ پچھتر ہزار پچیس آزمین حج کا کوٹا ملا ہے اور اس تقریب کے بعد سمریتی ایرانی کی قیادت میں وفد نے مدینہ شہر کا رکھ کیا اور جن جن مقامات پر گئے ہیں یہ لوگ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مسجد نبوی کے اطراف اہد کی پہاڑیوں اسلام کی پہلی مسجد جو مسجد قبا ہے وہاں پر انہوں نے دورہ کیا اور سمریتی ایرانی نے وہاں پر موجود جو بھارتی لوگ ہیں جو آزمین حج اور عمرہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں رضاکار ہیں ان سے ملاقات بھی کی تو سمریتی ایرانی کی قیادت میں جب وفد نے مدینہ شہر کا دورہ کیا بلکہ آپ کو بتاؤں یہ پہلی بار ہوگا دوزار اکس تک کسی بھی غیر مسلم کو مدینہ شہر میں داخلی کی اجازت نہیں تھی لیکن اب کیونکہ قوانین میں نرمی کی جا چکی ہے تو شہر کے وسط میں مسجد نبوی کے اطراف تک غیر مسلموں کو جانے کی اجازت ہے تو سمریتی ایرانی جب ان مقدس مقامات کا دورہ کیا تو انہوں نے جو پیغام اپنے سوشل میڈیا پلیٹفرم پر شیئر کیا ہے اس کے مطابق سمریتی ایرانی کہتی ہیں کہ آج اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک مدینہ کا تاریخی سفر کیا جس میں مسجد نبوی کے اطراف اہد کی پہاڑی اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد کبہ کے اطراف کا دورہ شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان مقدس مقامات کے دورے کی اہمیت اسلام کی ابتدائی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے تو یہ وہ گفتگو ہے جو سمریتی ایرانی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹفرم پر شیئر کی دورہ مدینہ مکمل کرنے کے بعد تو یہ تمام تر تفصیلات تھیں میں نے سوچا یہ ایک ایمپورٹنٹ خبر ہے خاص طور پر پاکستان میں موجود لوگوں کے لیے کیونکہ سمریتی ایرانی کو لوگ یہاں پر کافی زیادہ جانتے ہیں ان کا ڈراما سیریل تھا ساس بھی کبھی بہو جو سٹار پلس پر دو ہزار کے بعد سے لوگوں نے دیکھا اور کافی زیادہ ان کی پاکستان کے اندر بھی ہے اور انڈیا میں کافی ایکٹیو پولیٹکس یہ کر رہی ہیں اور ان کے قیادت میں جو وفت ہے اس نے مدینہ شہر کا دورہ کیا یہ ایمپورٹنٹ خبر تھی سوچا اپنے تمام فالورز کے لیے یہ خبر ضرور پہنچاؤ